اپر اکاؤنٹ سسپینٹر یہ جو ہے ایک میجر پرابلم ہے اپر اکاؤنٹ سسپینٹر کے ساتھ اور نیو فریلانسر جو ہیں اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کہ ان کا جو ہے اکاؤنٹ سسپینٹ ہو جاتا ہے ان کو یہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے کس وجہ سے سسپینٹ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ کسی طرح جو ہے واپس ریکاور ہو جائے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ میتھرڈ بتانے لگا ہوں جس سے جو آپ کا اپر اکاؤنٹ ہے وہ واپس ریکاور ہو سکتا ہے جن فریلانسر کا یہ اکاؤنٹ سسپینٹ ہو جاتا ہے یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت ہی فرسٹیٹنگ ٹائم ہوتا ہے بہت زیادہ فریلانسر ہوتے ہیں جن کی آنلی سورس آف انکم ہی اپرک ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت ہی بورا ٹائم ہوتا ہے ہے یہ تو میں امید ہے کہ جو آپ یہ سٹیپ فالو کریں گے آپ کو جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ پر جو ریکاور کر لے گا اور آپ پھر سے جو ہے اپنی سیریسیز جو ہیں وہ پروائیڈ کریں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس پروسس کو شروع کرنے سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے آپ پر کو جو ہے ایک اپیل بھیجنی ہے کہ آپ کے جو ہے اکاؤنٹ جو ہے واپس ریکاور ہو جائے اس سے پہلے میں آپ کو ریزنز بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہوگا اس سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ نے کچھ غلطی کی ہو اپر کی ٹی او ایس کی وائلیشن کی ہو جس کو جو ہے اپر ٹرم آف سرویس کہتا ہے اس کی آپ سے جو ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ ہو گیا اس کے جو ہے نانٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ نے جو ہے کچھ غلطی کی ہو اور ٹین پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا جو اپر کا اکاؤنٹ ہے وہ کسی مسٹیک سے جو ہے وہ سسپینڈ ہو ہو تو سب سے جو بڑی ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا اپر کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو ہو وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپر میں کلائنٹ کے ساتھ کسی دوسرے پلیٹ فارم پر کمیونکیشن کی ہوگی یا تو وہ ٹیلی گرام بھی ہو سکتی ہے یا جو ہے وہ ویٹسیپ بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو مین ریزن ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہے اپر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو وہ یہ ہے کہ آپ نے کلائنٹ سے پیمنٹ جو ہے کسی دوسرے پلیٹ فارم پر ریسیب کی ہو تو یہ بھی بڑی وجہ ہے جس کے وجہ سے اپر اکاؤنٹ جو ہے مین ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے کسی کلائنٹ نے ریپورٹ کر دیا ہو کبھی کبھی جو ہے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا صحیح سے تو کلائنٹ کیا کرتا ہے کہ وہ بیڈ ریویو تو آپ کو دے دیتا ہے مگر وہ ساتھ میں آپ کو جو ہے ریپورٹ بھی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کا جو ہے اپر آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کرتا ہے یہ بہت زیادہ ہے نیو فریلانسر کے ساتھ ہوتا ہے ایکسپیرینس فریلانسر کو جو ہے بہت کم جو ہے اس پروجیٹ کے اوپر جو ہے ان کا کچھ جو فریلانسر ہوتے ہیں انہیں اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل ای میل یا تو کوئی اور انفرمیشن اپنی پروفائل کے اوپر لکھی ہوتی ہے یا تو وہ انفرمیشن کو کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے ای میل ہو سکتی ہے آپ کی فون نمبر ہو سکتا ہے کوئی آپ کی پرسنل ڈیٹیل ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ ہو سکتا ہے کچھ جو فریلانسر ہوتے ہیں انہیں دو جو ہے اکاؤنٹ ایک ہی لپٹاپ یا پی سی کے اوپر بنائی ہوتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اپورکی ٹرم آف سرویس کی وائلیشن ہے یا تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ کا ایک اکاؤنٹ ڈیفرنٹ ملٹیپل ڈیوائسیز سے جو ہے یوز ہو رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ شہروں میں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں اس پروسیس کی طرف جس کو آپ جو ہے فالو کر کے آپ جو ہے اپنا اکاؤنٹ ریکوور کرا سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے براوزر میں جائیں اور یہاں پہ لکھیں اپورت اکاؤنٹ سسپینڈڈ تو آپ کو جو ہے آپ کو لنک نظر آئے گی اپیلنگ اینڈ اکاؤنٹ سسپینڈشن تو آج جس طرح ہی آپ اس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے اس طرح کر کے ویڈو دیکھ جائے گی تو یہاں پہ آپ کو نیچے ایک بیٹن نظر آ رہا ہوگا بھی فائل این اپیل نہ ہو تو یہاں پہ جس طرح ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے اس طرح کر کے وینڈو نظر آنے شروع ہو جائے گی اس میں تین باکسز ہیں پہلا ہے ای میل کا واکس دوسرا ہے ڈسکرپشن کا واکس اور تیسرا ہے آپ کا جو یہاں پہ رہتے ہیں جس ملک میں آپ جو ہے اس کا نیم انٹر ای میل یہاں پہ وہ والی لکھنی ہے جو آپ کی جو ہے اپر کے اکاؤنٹ کے ساتھ ایسوسی ایٹڈ ہو اور آپ نے جو ہے یہ کنٹری کا نیم بھی یہاں پہ فیڈ کر دینا ہے اچھا یہاں پہ ڈسکرپشن ہے اب آپ نے اس کو غور سے سننا ہوگا کہ یہ ڈسکرپشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 90% چانس ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی ہو اور نیو فریلانسر سے یہ جو چھوٹی غلطی ہو جاتی ہیں جن کی جیسے ان کا اکاؤنٹ جو ہے سسپینڈ ہو جاتا ہے 10% چانس ہے کہ آپ نے کوئی مستیکن لی یہ جو ہے مگر آپ نے یہاں پہ یہ لے کے چلنا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کسی نہ کسی وائلیشن سے بند ہوا ہے تو آپ جو ہے اس اپیدل میں یہ لکھیں گے کہ آپ سے کوئی نہ کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی ہے آپ نے time of service اپر کسی نہیں پڑی تھی اور اگر آپ مجھے یہ ایک چانس مل جائے تو میں جو ہوں next time یہ غلطیاں نہیں کروں گا تو آپ نے شروع میں کیا لکھنا ہے آپ نے اپنا name لکھنا ہے full name جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے اپنا اپر اکاؤنٹ جو ہے register کر آیا تھا اس کے بعد user id لکھنی ہے اپر کی اچھا ہر کی آنسر کی ایک اپنی id ہوتی ہے تو وہ جو ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد اپنا email لکھنا ہے اچھا وہ email جو آپ کا جو ہے اس account کے ساتھ اپر کے ساتھ ایسو سیگر ٹیوٹر ٹھیک ہے آپ نے subject میں یہاں پہ لکھنا ہے کہ appeal for account suspension لکھ دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے شروع کر دینا ہے یہاں پہ support team لکھنا ہے کیونکہ آپ کو ان کی support team کو یہ email بیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ شروع کریں گے اچھا یہ جو اس letter کی یا appeal کی description ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو کی نیچے بھی دے دوں گا تب بھی آپ اس کو جو ہے copy کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھے تھے کہ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ پر کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے تو یہ تو آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نیو فریلانسر ہوں مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی تو مجھے جو ہے آپ جو ہے second chance دے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ پہلا پیرگراف اس کو اپر کو بتا دیا ہے ان کو اب یہ پتہ لگنے شروع ہوئے کہ یہ جو new freelancer ہے اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی تو چلیں جو ہے اس کو فردر کوئی chance دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو being a new freelancer on the platform I genuinely admit that I may not have completely understand or overlooked certain aspect of term of services ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اس restriction کو آگے بڑھا رہے ہیں مجھے term of services کے اوپر ہم concentrate کرنے ہیں کہ یہ آپ نے صحیح نہیں پڑے ہوں گے تو میں جو ہوں next time this lack of through understanding was unintentional and was certainly not meant to violate any approach policy ٹھیک ہے نا آپ کہیں کہ یہ جو ہے unintentional تھی مجھے نہیں پتا تھا تب ہی جو ہے یہ کچھ چھوٹی violation ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے جو ہے آپ نے میرا account جو ہے suspend کر اچھا تو اس نیس پیرگراف میں آپ نے کیا لکھیں گے کہ آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ میں جو ہوں اوپر کی term of services اس بار جو ہے صحیح طرح پڑھوں گا تو آپ اس طرح کلک لیں گے آئیم کمیٹیڈ آئیم ریقیس اپورٹیونٹی تو پروو مائے سنسیریٹی اور دیگیشن تو پروائیڈ کوالیٹی سرویس آن اپر آئیم 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 بتا دیا ہے کہ میں جو ہوں اب یہ دیگیشن دکھاؤں گا آئیم آئیم ٹرم آئیم آئیم ھ کیا کہہ رہے ہیں اپر کو کہ ہم نے جو ہے شروع میں ان کو بتایا کہ مجھ سے کوئی چھوٹی غلطی ہوئی ہے اور اس کے پاس جو ہے آپ نے ان کو بتایا کہ میں آپ اپر کی جو ترم آف سلویس ہے وہ اچھے سے پڑھوں گا اس لاز پیرا گراث میں ہم اپر سے کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ اپر کی ترم آف سلویسس کو بہت اچھے سے اپریٹ کروں گا آپ جو ہے میرا جو اپر اکاؤنٹ ہے وہ ریکاور کر دیں تو یہ جو کیمیونٹی ہے میلے لیے بہت پیلیویے بل ہے اس طرح کر کے جو ہے آپ باتیں لکھیں گے ٹھیک ہے نا اور بعد میں آپ لکھیں گے thank you for consulting degree my appeal and i hope for a positive appeal یہاں پہ آپ اپنا اپنا نام اور اپنی جو ہے یوزر نیم یا جو email address لکھیں گے یہ جب جس طرح ہی آپ یہ والی email بھیجیں گے تو آپ کا جو ہے یہ process پہ چلا جائے گا 24 hour یا 48 hours کے لیے اب جو ہے اپر آپ سے کوئی details مانگے گا تو یہ details different ہو سکتی ہیں یا تو آپ سے وہ اپنی ریزے میں یا cv مانگے گا یا تو آپ سے کوئی اور proof مانگے گا جو کہ آپ نے وہ show کرانے ہوں گے ان کو کوئی آپ سے ڈی کارڈ مانگ لے گا یا کوئی اور کوئی ڈیٹیل یا ڈگری کی ڈیٹیل جو ہے آپ سے education کی ڈیٹیل certification کی ڈیٹیل وہ جو ہے آپ سے مانگیں گے تب ہی جو ہے آپ نے فردہ جو ہے ان کو upload کرنا ہوگا تو یہ جو appeal ہے آپ کی my request میں show ہو رہی ہوگی تو آپ نے جو ہے اس کو دیکھتے رہنا ہے اپنے email کے inbox کو تو جس طرح ہی آپ پر جو ہے اس email appeal کو process کرے تو آپ نے جو ہے جو details مانگے آپ نے جو ہے وہ honestly جو ہے اس کو submit کرانے تو اگر آپ کا اس سے بھی اپر کا account recover نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ دو step ہیں جس کے وجہ سے آپ کا جو ہے اپر account جو ہے recover ہو جائے گا تو وہ دو mails میں آپ کو بتا دیں وہ مارکٹ پلیس ڈیش اپیز at the rate of offer ڈاٹ کام اور support ڈیش اپیل at the rate of offer ڈاٹ کام اس کے اوپر بھی آپ اسی طرح کی application جو ہے send کریں گے اور wait کریں گے کہ آپ کو جو ہے آپ کو کوئی response بیچیں تو امید ہے یہ step follow کرنے کے بعد آپ کا جو ہے اپر account جو ہے recover ہو جائے گا اگر آپ کے اپر account نہیں recover ہوتا تو آپ جو ہے اس ویڈیو کے comment section میں بتا سکتے ہیں کہ اپر نے آپ کو کیا response دیا ہے تو اس کے against جو ہے میں ایک اور جو ہے ویڈیو بنا دوں گا کہ تاکہ آپ کی help ہو سکے کہ آپ کا جو ہے اپر account جو ہے تو چلے ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں مزید طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کے